جی اسلام علیکم آج آپ دیکھیں گے جی فور غریدہ کا خصوصی پرگرام میں اس وقت کراچی میں لیاقت آباد میں ٹینکی گراؤنڈ میں موجود ہوں بلکل وہی ٹینکی گراؤنڈ جہاں پر ابھی دو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اچھا جلسہ کیا ہے اور چوالیس سال چوالیس پینتالیس سال کے درمیان پہلی بار ہے کراچی کی تاریخ میں لیاقت آباد کی سیاسی تاریخ میں کہ متحدہ قومی مویمنٹ کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت نے ہمت یا سیاسی جرت کی ہے کہ متحدہ قومی مویمنٹ میں آکے اسے للکار آ جائے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ٹینکی موجود ہے جس کے نام سے ٹینکی گراؤنڈ منصوب ہے اور اس ٹینکی کے اوپر ابھی متحدہ قومی مویمنٹ کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں لیکن نیچے پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے بھی موجود ہیں کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی پیپلز پارٹی نے یہاں پر جلسہ کیا ہے میرے پیچھے اگر آپ کو میرے کیامرامین دکھا سکیں تو وہ دور آپ دیکھ سکیں گے کہ مختلف دیواروں پر ابھی بھی پیپلز پارٹی کی باقیات موجود ہیں یعنی کہ ان کے سیاسی جلسے کی باقیات موجود ہیں اور ان کی اسی باقیات کے درمیان پیپلز پارٹی کی انہی نشانیوں کے درمیان جو کہ وہ اپنے جلسے سے چھوڑ کے گئی ہیں متحدہ قومی مویمنٹ آج یہاں پر اپنے جلسے کی تیاریاں کرنے کے آغاز پہ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کیامرامین اگر آپ کو دکھا سکیں تو کرسیاں وغیرہ آنے کا سلسلہ لگائے جانے کا سلسلہ پر گھڑے ہیں وہاں پر مٹی بھڑی جا رہی ہے ٹرک مٹی وغیرہ لے کے آ رہے ہیں ایمکیو ایم کے کارکنان یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کراچی کا موسم جغرافیائی موسم کافی گرم ہے لیکن سیاسی موسم اس سے بھی زیادہ گرمہ گرم ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے جب سے لیاقت آباد میں ٹینکی گراؤنڈ میں آکے متحدہ قومی مومنٹ کو للکارا ہے اگرچہ یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی کا جلسلہ بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا ایک نارمل ایوریج جلسہ تھا یہاں پر اور شاید بلکہ یقیناً اس جلسے میں بہت سی زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی تھی ایسے کارکنان کی تھی جو کہ کراچی سے باہر کے آئے ہیں لیکن بہرحال پھر بھی لیاقت آباد میں آکر متحدہ قومی مومنٹ کو للکارنا ایسا ہی سے ایک بوڑھے شیر کی کچھار میں جا کے اسے جگانے کے مترادف اور یہ بوڑھا شیر اب جاگ رہا ہے اب جاگے گا یا نہیں جاگے گا یہ دیکھنا باقی ہے میرے پیچھے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر ایمکوی مرکزی استقبالیہ کیمپ جو ہے وہ لگا لیا ہے اس وقت وہاں پر آمیر خان موجود ہیں خواجہ اظہار الحسن موجود ہیں اور یہ وہی پارٹی ہے جو کہ ایمکوی ایم بہادر آباد کے نام سے ایمکوی ایم بی سیکشن کے نام سے جانی جاتی ہے ایمکوی ایم پی آئی بی کے لوگ ابھی تک یہاں پر آئے نہیں ہیں صرف ایمکوی ایم بہادر آباد کے لوگ یہاں پر آئے ہیں تو آج کا سپیشل پرگرام ہم آپ کو کراچی میں لیاقت آباد ٹینکی گراؤن سے دکھائیں گے یہاں پہ کارکنان سے بھی بات کریں گے ایمکوی ایم بہادر آباد اور اگر پی آئی بی کے لوگ یہاں پر آگئے تو ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پیپلز پارٹیکٹ متحدہ قومی مومنٹ کے دونوں دھڑوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے یا یہ ویسا ہی ہے کاؤسمیٹکر ہے جیسا کہ سینٹ انتخابات سے پہلے کیا گیا تھا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا سینٹ انتخابات میں جس بری صورتحال کا سامنا میں بھی ایمکوی ایم کا ایسا ہی سیاسی مستقبل تو نہیں ہوگا کیا کراچی ایمکوی ایم کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ایمکوی ایم کی آپس کی دھڑا بندی آپس کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے سینٹ انت میں جس طرح فائدہ اٹھایا تھا کہ عام انتخابات میں بھی اٹھائے گی کراچی آئندہ کس کا ہے ایمکوی ایم کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے ایمکوی ایم کو کس سے زیادہ خطرہ ہے اندرونی اختلافات سے یا بیرونی سیاسی خطرات سے یہی بات کریں گے آج کے سپیشل پرگرام میں متحدہ قومی موفمنٹ کے متحد دھڑوں کا اب پانچ مئی کو یہاں لیاکت آبار ٹینکی گراؤنڈ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے عامر خان صاحب سے بات کرتے ہیں جناب السلام علیکم عامر بھائی بہت شکریہ وقت دینے بہت کم کم بات کرتے ہیں فاروق بھائی سے بھی کم کم بات کرتے ہیں میڈیا والوں سے بھی کم کم بات کرتے ہیں کم بات کرتا ہوں لیکن کام کی بات کرتا ہوں اچھا اب کام کی بات یہ کریں کہ پیپلز پارٹی نے چوالیس سال پہلے ظلفکار بھٹو صاحب یہاں پر آئے تھے اور چوالیس سال بعد ان کے نواسے نے یہاں پر آ کر ایک طرح سے سیاسی جررت کی ہے کیا متحدہ قومی موفمنٹ کے لیے یہ ایک ٹف ٹائم نہیں ہے سیاسی طور پہ کہ آپ کے گڑ کے اندر یا اگر میں یہ کہوں کہ ایک بڑھے شیر کی کچھار میں آ کر اس کو للکارا جا رہا ہے کیا یہ بڑھا شیر جاگ رہا ہے جاگ جائے گا اور دھاڑے گا دوبارہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ شیر بڑھا نہیں ہوا ہے یہ شیر جوان ہے اور پہتالیس سال پہلے جب بھٹو صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو وہ جگہ تھی لیاقت آباد سپر مارکیٹ اور سپر مارکیٹ پہ جب وہ تشریف لائے تھے تو لیاقت آباد کی عوام نے اپنے جوتوں کے سائز نابلیت ہے جس کے بعد وہ چمڑے کی چپل بنا دی تھی پھر پیپلز پارٹین یہ تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پاس تاریخ کو ہم نے اپنی بہت ساری روایات کو تبدیل کر لیا تو ہم ایسی کوئی روایات کو دوبارہ تو جنم نہیں دیں گے لیکن آنے والے الیکشن میں ہم یہ بتائیں گے ان کو وہ پیتالیس سال پرانی تاریخ ان کو ہم یاد دلا دیں گے بلاول بھٹو صاحب کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ایمکو ایم مستقل قومی مسیبت ہے کیا واقعی مستقل قومی مسیبت بن گئے ہیں دیکھیں بلاول بھٹو جو فرماتے ہیں اس کا تو کوئی جواب دیا نہیں جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ لکھی بھی تقریر پڑھ رہے تھے اور ان کے جو مشیران ہیں جو انہوںیں میس گائیڈ کرتے ہیں وہ کراچی کے عوام کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں کراچی کی عوام اور خاص طور سے لیاقت آباد کی عوام اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پیپوس پارٹی کی حکومت نے پچھلے دس سالوں میں جو ظلم زیادتیاں اور نائنصافیاں کراچی حیدر آباد مس نواپشا کے لوگوں کے ساتھ سکھر کے لوگوں کے ساتھ کیے وہ ان کو بھول نہیں سکتے کراچی کے عوام یہ جانتی ہیں کہ لیاری کے اندر گینگ وار کے ذریعے مہاجروں کا جو قتل عام کرایا گیا ہے اس کو ہم بھولے نہیں ہیں ہم نہیں کرے اتنا چاہتے ان تلخیوں کو ان باتوں کو لیکن اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو جواب بھی کرا رہا ہی سننا پڑے گا ہم کراچی کے اندر ہونے والی زیادتیاں جس میں تیز دسمبر ستائیس دسمبر بن عزیز صاحبہ کے سانے ہیں جو اس شہر کے اندر سترہ سو سے زیادہ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی اور دکانیں لوٹی گئیں گھروں کو جلایا گیا خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہمیں یاد ہے ہم بھولے نہیں ہیں کچھ بھی اور اس کے علاوہ جو نوکریوں میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو شہر کو کچھرے کا ڈھیر بنایا گیا ہے یہ ان کا ہی دور حکومت ہے جو انہوں نے کراچی ہیدراباد سکھر میرپور خاص نواب شہروں کے ساتھ انتقام لیا ہے انہوں نے ووٹ نہ دینے گا وہ انشاءاللہ اس آنے والے الیکشن میں پیپوس پارٹی کو یہ بتا دیں گے کہ جو ان کے دس سال کی کارکردگی اس کا ان کو جواب اور یہ ظلم زیادتی افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی ان شہری علاقوں کے ساتھ نہیں ہے یہ اندرونے سندھ کے ان دہاتوں کے اندر بھی یہی ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں انہوں نے اپنے سندھی قوم کے لوگوں کے ساتھ سندھی بھائیوں کے ساتھ بھی کوئی انصاف نہیں کیا ہے افسوسناک بات ہے کہ چیف جسٹس یہ بات کہیں کہ ڈائن بھی سوگر چھوڑ دیتی ہے سو ارب روپے لارکانہ میں خرج کر دیئے گئے اور لارکانہ آج بھی مونجو دڑوں کی شکل اختیار کیے ہوئے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے گھوٹکی لے لیں آپ دادو لے لیں آپ شکارپور لے لیں خیرپور لے لیں کسی جگہ کوئی کام نہیں ہوا ہے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے کوئی نیا پروجیکٹ نہیں بنائے جس کی وجہ سے اب تک برقرار ہے ورنہ یہ تو اس کو کھنڈر بنا چکے ہوتے ہیں لیکن آمیر بھائی آپ کو انٹرپ کرنے کے معذرت یہی سارے الزامات ہیں جو پیپلز پارٹی ایمکیو ایم پر آئید کرتی ہے کہ آپ کمو بیش دس سال سے جسا بلا شرکت غیرے کراچی حیدر آباد پر حکومت کرتے رہے لیکن یہاں کی ڈیولپنٹ بھی سب کے سامنے ہے اور اب بھی اس کی صورتحال اور اب پیپلز پارٹی کہتی ہے ہواپس لیں گے تو کراچی تو خاص طور سے کبھی پیپلز پارٹی کا تھا ہی نہیں آپ پرانے عدوار کو اٹھا کر دیکھ لیں بہتر کے بعد سے جتنے عدوار ہیں کراچی کے لوگوں نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دی پارٹی سے ان کو نفرت رہی ہے اس لیے کہ ان کا عمل ایسا ہے وہ خود نفرت کرتے ہیں لوگوں سے اس لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی کراچی کے عوام نہیں رہی ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کراچی کے عوام سے ووٹ حاصل کر لیں گے تو جو آپ نے بات کری کہ دس سال ایمکی ایم کی حکومت رہی اس دور میں ایمکی ایم کے پاس اختیارات رہے پاور رہی اسی دور میں اس شہر نے ترقی کی ہے گزشتہ دس سال سے پیپوس پارٹی بیٹھی بھی ہے سندھ کے اندر کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں اباسی شہید اسپدال کتنا طویل عرصہ ہوا ہے کوئی ایک نیا کوئی ایک ہسپیٹل بنایا کوئی ایک یونیورسٹی بنائی کوئی ایک کالیج بنایا اپنی یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈالے ساری ذمہ داریاں ان کی سارے اختیارات ان کے اور وہ ہم سے یہ توقع کریں ہم بنائیں کیم سی کو تو وہ اختیار دینے کو تیار نہیں ہے کوئی فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے الزامات لگانے کے لیے ان کے پاس بہت دعوے ہیں میئر کراجی کے پاس جتنے اختیارات ہیں جتنے فنڈ سے وہ اس سے بڑھ کر کام کر رہا ہے آج بھی وہ پانچ انڈر پاس کے اندر جا کر کام کرا کے آیا ہے پانچ انڈر پاس میں پچھلے دس سالوں سے صفائی نہیں سسٹم کو بہتر نہیں کیا گیا ہے روڈ ادھڑے میں ہیں کل بزرعالہ سندھ نکلے ہیں اپنے دیگر مشیران بوزراء کے ساتھ ڈیولپنٹ دیکھنے کے لیے کراچی میں رات گئے نکلے ہیں ان کو اب ہوش آیا ہے جب الیکشن کے لیے صرف دو ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے کراچی کے عوام کا حیدر آباد کے لوگوں کا ان کو اب ہوش آیا ہے ان کو اس سے پہلے خیال نہیں آیا ہے جب دس سال انہوں نے حکمرانی کی ہے صوبے کے اوپر وہ وفاق سے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فنڈس نہیں دیے جا رہے ہیں ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے وہ کیا امانداری کے ساتھ شہری حکومتوں کو فنڈس دے رہے ہیں قطن نہیں دے رہے اچھا آمیر بھائی اب ایک بڑی ستم زریف سوس کی بات ہے کہ کراچی جس پہ بلا شرکت و غیر ہے کراچی حیدر آباد حضار اندرون سندھ کے دیگر شہر بھی لیکن سپیسفکلی کراچی کی بات کروں گی جہاں ایمکیو ایم کا توتی بولتا تھا اب وہاں اتنا بڑا سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے کہ پنجاب کے لیڈر یہاں پہ آکے اس سیاسی خلا پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ووٹ مانگ رہے ہیں ایمکیو ایم کا مستقبل کیا ہے کیونکہ یہی ہم نے ایک کاؤسمیٹک ارینجمنٹ دیکھا تھا سندھ انتخابات سے پہلے کہ خالد بھائی نے اور فاروق بھائی نے مل کے مشترکہ پریس کانفرنس کی اکٹھے اپنے امیدوار لانے کا اعلان کیا لیکن نتیجہ کیا ہوا دھاک کے تین پاتھ آپ کے ہاتھوں سے ساری سیٹے نکل گئیں کیا عام انتخابات میں بھی ہمیں ایسا ہی مستقبل نظر آ رہا ہے یا ایمکیو ایم کے دھڑے جو پانچ مئی کے لیے کٹھے ہوئے ہیں وہ عام تک اب اکٹھے رہیں گے دیکھیں ایمکیو ایم ایک تھی ایمکیو ایک رہے گی اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے وقت کراچی میں آ کر یہاں سے کچھ حاصل کر لیں گے تو یہ شہر ایمکیو ایم کا تھا ایمکیو ایم کا رہے گا آنے والے انتخابات اس بات کو ثابت کریں گے کہ مہاجر خاص طور سے اور دیگر قومیتوں کی جو مظلوم قومیتیں ہیں ان سب کے لوگ متحدہ کے ساتھ مل کر الیکشن میں آئیں گے اور دوبارہ سے ایمکیو ایم اس سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی اور یہ سوچ اس وقت موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے بظاہر ہے ایسی صورتحال کہ ایمکیو ایم کے اندر ایک انتشار کی صورتحال تھی لیکن الحمدللہ ہمارا آپس کا لیڈران کا انتشار عوام کے اوپر اور کارکنان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا کارکنان اور عوام یہ ایمکیو ایم کارکنان کی پارٹی ہے کارکنان اس کے ذمہ دار ہیں اور یہی اس کو بچائیں گے ہم اوپر کے لوگ اگر لڑتے بھی رہیں تو ایمکیو ایم کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے تو کیا فاروق بھائی اور آمیر بھائی کے اختلافے ختم نہیں ہوئے میرے کوئی اختلافات نہ کبھی تھے نہ کبھی ہوں گے اصولی باتوں کے اوپر اختلافے رائے ضرور ہوتا ہے لیکن اختلافات کبھی نہیں تھے اور دیکھیں ایک اچھا ایک موقع آیا ہے فاروق بھائی آئے ہیں آفس میں آ کے بیٹھے ہیں میٹنگ کی ہے اور ہمارے درمیان ایک دوبارہ سے ریلیشن بنا ہے اور انشاءاللہ یہ ریلیشن یہ تعلق و یہ قائم و دائم رہے گا اور ایمکیو ایم ہم سب مل کے چلائیں گے ہم سب مل کے چلائیں گے آپ اس بات کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ایمکیو ایم کے اوپر کی صدہ کے لوگوں میں اختلافات جو ہیں وہ اس حد تک چلائیں کہ اس کی وجہ سے ایمکیو ایم کو کوئی نقصان ہو تو انشاءاللہ آپ اس بات سے بالکل مطمئن رہے کہ ایمکیو ایم کو کچھ نقصان نہیں ہوگا اور ہم سب ملیں گے اور ہم سب مل کے مل چکے ہیں ملیں گے کیا ہم سب مل چکے ہیں اختلاف رائے تھا بیٹھے ہیں بات ہوئی ہے ہر مسئلے کا حل گفتو کے ذریعے نکل آتا ہے اور نکل آیا ہے انشاءاللہ یہ پانچ تاریخ کے جلسے کے بعد بھی یہی صورتحال نظر آئے گی کہ ہم سب مل کر کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ آمیر بھائی نارے مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر زندہ ہے مہاجر زندہ ہے زندہ ہے مہاجر زندہ ہے چیلوں میں جا کے زندہ ہے دولی بھی کھا کے زندہ ہے زندہ ہے مہاجر زندہ ہے زندہ ہے مہاجر زندہ ہے دولی بھی کھا کے زندہ ہے نارے مہاجر مہاجر میر ہے جناب وسیم اختر صاحب استعملے کو مسیم اختر بھائی اور ہمیشہ آپ سے کراچی کے مسائل پر کراچی کے معاملات پر بات ہوتی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دلارجر انٹریسٹ کمیونیٹی آج ہماری بڑی اچھی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور وی ایر اگین ٹوگیدر اور ہم ایک بڑے کاؤس کے لیے جس طرح پہلے جدو جہد کر رہے تھے جو بیچ میں گیپ آیا اس کو ہم نے ختم کیا اور وہ جدو جہد پھر سے شروع ہم نے کی ہے اسی حوالے سے پانچ تاریک کو اسی کراؤن میں ہمارا جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور پھر پورا ملک دیکھے گا کہ ہماری یونٹی جس طرح تھی وہ اسی درہاں قائم ہے وسیم بھائی یہ کاؤسمیٹک ارینجمنٹ سینٹ کے انتخابات سے پہلے بھی ہوئی تھی کامباد میں خالد بھائی فاروق بھائی کی پرشتہ کا پریس کانفرنس ہوئی تھی لیکن اس کا جو آؤٹکم رہا بڑا خطرناک کہ سینٹ انتخابات میں آپ کی اپنی سیٹیں پھر جو ہیں وہ چلی گئیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا یہ بھی کوئی کاؤسمیٹک ارینجمنٹ تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا تیر تہیدہ کے دل پہ آکے بجا ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی رقابت میں دونوں دھڑے قریب آگئے ہیں لیکن اس کے بعد چاہید پھر ٹوٹ جائے گی تڑک کر کے کچھ ایسا تو نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے یہ پارٹی اس کی جدو جہد ہے تیس سال سے زیادہ بڑی قربانیاں ہیں اس پارٹی میں ہمارے شہدہ ہیں بہت سادہ اس پارٹی میں اس جدو جہد کی وجہ سے یہ اتنا کاؤسمیٹک آپ کو میں نہیں سمجھتا نظر آئے گا کیونکہ ہمارے جو جدو جہد ہے وہ بہت سیریس ہے یہ پولٹکس نہیں ہے ہم پاکستان بنانے پر اولادیں ہیں ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے خاص طور پر صوبہ سندھ میں ہمارے جو ڈیو شیئر ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا خاص طور پر اس شہر کراچی کو جو پورے ملک کو چلاتا ہے پورے سندھ کو چلاتا ہے تو جب یہ یہ ڈسکرمنیشن ہوگا یہ زیادتیاں ہوں گی تو ہم کاؤسمیٹک نام کی چیز نہیں کر سکتے کوئی ہمیں پرمننٹ سلوشن چاہیے ہم کاؤسمیٹک سلوشن پر نہیں کام کر رہے ہیں کیا یہ اختلافات واقعی ختم ہو گئے ہیں کیا کامران ٹیسوری کو لے کے دیگر معاملات کو لے کے ابھی کوئی دوریاں باقی نہیں ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب یہ جو اتحاد ہے یہ الیکشن تک چلے گا اور ایمکیو ایم کی طرف سے جو ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا تھا جس کو نہ صرف سندھ کی دیگر سیاسی جماعتیں بلکہ پنجاب کے بھی سیاسی لیڈران آکے اس سیاسی خلا کلیم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایمکیو ایم دوبارہ اس سیاسی خلا کو جو اس نے خود ہی دیا تھا پور کر پائے گی میں تھوڑا سا تھوڑا سا میں پیشے لے جاتا ہوں آپ کو ہسٹری جب بھی یہ سیکنڈ لارجس پارٹی ہے مولکی انس پروونس آف سندھ فورت لارجس پارٹی ہے پاکستان میں اس کے پاس ایک منڈیٹ ہے اور یہ منڈیٹ ہر بڑی جماعت نے استعمال کیا ہے جب بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی بھی ڈیسیشن لینا ہوا دو بڑی جماعتیں خاص طور پر وہ نائن زیرو اس وقت چل کے آئے اور ہمارے منڈیٹ کے پاس آکے انہوں نے ریکویسٹ کی ہیں آج جب وجوات ہیں اس کی جو ہمارے ہاں ایک ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں بہتر کرنے کی تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے ڈیڈیڈ اینچ کی مسجدیں بنانا چاہ رہی ہیں کراچی ہیں مگر ہمارا ووٹر باشعور ہے پڑا لکھا ہے یہ وہی ووٹر ہے جو پورے ملک میں سیاست کو تبدیل کرتا ہے جو کنگ میکر کہلاتا ہے یہ وہی شہر ہے انشاءاللہ یہ نہ تو ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا ووٹ پتنگ پہ ہی پڑے گا برینڈ ہمارا جھنڈا ہے اور پتنگ ہے یہ کراچی کی عوام ہو سندھ کے شہری علاقوں کی یہ اسی جگہ ووٹ ڈالیں گی جس جگہ پتنگ ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ہم انشاءاللہ اس اتحاد کو الیکشن اور الیکشن کے بات تک لے کے جائیں گے آپ نے کہا کہ ووٹر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا لیکن ووٹر کافی پریشان رہا ہے جب دھڑے بندی ہو رہی تھی ایمکیو ایم پی آئی بی ایمکیو ایم بہادر آباد بن گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا لیکن الیکٹیبلز تو ڈیوائیڈ ہوگئے وسیم بھائی اور پولٹیکل انجنیرنگ کی شکایت آپ یہ حد تک ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ آپ کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے پی ایس پی میں جا رہے ہیں دیکھیں یہ واحد سیاسی جماعت ہے پورے ملک میں جس کا جو جس میں الیکٹیبلز نہیں ہیں یہ واحد اصل جمہوریت یہاں ہے ہمارے یہاں کسی ایک آدمی کی کونسٹوینسی نہیں ہے پتنگ کی کونسٹوینسی ہے جھنڈے کی کونسٹوینسی ہے ہمارے منفیسٹو کی کونسٹوینسی ہے کراچی یا سندھ کے شہری علاقے کے لوگ ایمکیم کو ووٹ ڈالتے ہیں وسیم اختر کو ووٹ نہیں ڈالتے ہیں فارو ستار کو ووٹ نہیں ڈالے گا خالد مقبول صدیقی کو ووٹ نہیں ڈالے گا کراچی سندھ کے شہری علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کاؤس کو ووٹ ڈالتے ہیں کیا الطاف حسین کو ووٹ ڈالے گا میں پتنگ کی بات کر رہا ہوں وہ چپٹر بائیس کے بعد ہم ہٹ گئے ہیں پتنگ کو ووٹ ڈالے گا اور جہاں تک آپ کنفیوزن کی بات کر رہے ہو یہ قوم جس دن سے صرف نہ ہے اس کے بعد سے فاطمہ جنہ کے انتقال کے بعد سے ہم ساری قوم مشکل میں ہیں یہ صرف ایمکیم کی ڈیوائٹ کی وجہ سے پریشان نہیں ہے ان کو ملا کیا ہے یہ پورا مل چلاتے ہیں ان کے ٹیکسس سے پورا مل چلتا ہے ان کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا ان کو سڑکیں نہیں مل رہی ان کو ان کا جو بجٹ میں این ایف سی اوارڈ میں وہ پورا نہیں دیا جا رہا ہم تو صرف وہی کر سکتے ہیں ان کا ووٹ لینے کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد پارلیمنٹ میں جانے کے بعد آواز ہی اٹھا سکتے ہیں مگر ہماری آواز سنی گھاں جا رہی ہے ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کی مجھے سوال کرنا دے میر کراچی سے کیونکہ کراچی کے مسائل کی بات آگئی ہے کراچی کے عوام کی بات آگئی ہے ابھی فیڈل گورنمنٹ نے کراچی کے لیے سپیشل پیکج رکھا ہے فیڈل بجٹ میں اب اس سندھ کا بھی ظاہر ہے بجٹ آنے والا ہے تو آپ کی توقعات کیا ہیں باوجود اس کے کے تین مہینے کے لیے آ رہا ہے دیکھیں سندھ نے تو اس شہر کے ساتھ ظلم کیا ہے سندھ کی گورنمنٹ نے اور اپنے پورے سوبے کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کی تو بات رہنے دیں دس بجٹ دیکھیں چکاڑکانہ نہیں بنا آج بھی اخبار کی خبر لگی ہوئی ہے ساتھ بچے دو ہفتے میں تھر میں انتقال کیا ہے انہوں نے تھر میں ساتھ بچے جہاں دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ تو حال ہے گورننس کا پیپلز پارٹی کی ان دس سالوں میں لیکن سکھر میں نائی سی ویڈی بھی تو بنا دیا انہوں نے نائی سی ویڈی دیا جا رہا ہے بلکل نائی سی ویڈی بہت چھا کام کر رہا ہے گورنمنٹ پیسے بھی دے رہی ہے اس کو مگر صرف نائی سی ویڈی نہیں ہے پورے سندھ میں اور بہت سارے ہسپتال ہیں انسٹیوشن ہے ایڈیوکیشن کے وہ ان کا کون دیکھے گا پانی پانی گندہ پی رہے ہیں لوگ تو بیٹ گورننس ہے سپریم کورٹ انٹروین کر رہا ہے ہائی کورٹ انٹروین کر رہا ہے ورلڈ بینک کی ریپورٹ پڑھ کے دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہی ہے آپ نے بیٹ گورننس کی وجہ سے یہ کورٹ انٹروین کر رہے ہیں آپ ایڈمیسٹیشن نہیں چلا سکرے آپ ایون ایڈمیسٹیشن میں فیڈل گورننس کا تعلق ہے پچیس ارب زیرہ بھی نہیں ہیں کراچی کے موں میں سمجھے زیرہ بھی نہیں ہیں یہاں پچیس ہزار ارب چاہیے ہیں یہ پچیس لاکھ ارب دے چکا پورے ملک کو یہ شہر تو اس کا اتنا حق بھی نہیں بنتا یہاں کے لوگ پانی کو ترس رہے ہیں تین تین مہینے علاقے میں ایک ایک گھنٹا پانی آتا ہے اور یہ شہر پورے ملک کو بجٹ دیتا ہے اگر یہ شہر ٹیکس دینا بند کر دے ملک کا بجٹ نہیں بن سکتا افسوس کہ ملک کوئی شہر کی طرف نہیں دیکھ رہا آپ نے آپریشن تو کر دیا ہے شہر میں اب ڈیولپمنٹ آپریشن چاہیے ہمیں آپریشن سے ہی حل نہیں ہوگا ماملہ ٹھیک ہے مانتا ہوں دہشتگردی کم ہو گئی ہے بلکل مگر یہاں ڈیولپمنٹ چاہیے لوگوں کو روزگار چاہیے انہی لوگوں کو روزگار نہیں ملا تو پھر سے وہی ایلیمنٹ آ جائے گا پھر دہشتگردی شروع ہو جائے گی یہ پڑھا لکھا تب کا نوکری نہیں ملے گی تو کیا کرے گا تو یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی نوکری کا انتظام کرے آپریشنز بہت ہو گئے اچھی بات ہے اگر خائی غلط کام ہو رہا ہے خائی دہشتگردی آپریشنز ہونے چاہیے مگر اس کے بعد والا پیکیج کیا ہے اس کے بعد والا پیکیج ڈیولپمنٹ کا ہونا چاہیے ان کو سڑکیں چاہیے ان کو انسٹیوشن چاہیے ان کو اسپتال چاہیے ان کو جابز چاہیے ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جگائیں چاہیے تو اس کراچی کو کون دیکھے گا کیا کی ایم سی کے پاس اتنا پیسہ جو یہ کام کر سکے کیا سندھ گورمنٹ وہ پیسہ جو کراچی سے کما رہی ہے اور ٹرائی کے مد میں وہ یہاں خرچ کر رہی ہے نہیں کر رہی افسوس کہنا پڑتا ہے کہ وہ پیسہ سندھ میں بھی خرچ نہیں یا تو یہاں کا پیسہ لڑکانہ میں لگ رہا ہوتا لڑکانہ کا اس سے زیادہ برا حال ہے سیون کا اس سے زیادہ برا حال ہے تو وہ پیسہ جا کھا رہا ہے مدب کراچی کے لوگ نہیں پورا سندھ کے لوگ پوچھتے ہیں دس بجٹ کہاں گئے دس بجٹ دی ہیں آپ نے وہ کہاں گئے کسی کو نہیں پتا کہاں گئے وہ بجٹ حال دیکھ لیں کراچی کا میئر کراچی بڑی زبردست بات کر رہا ہے اور میں اس کرنا چاہوں گی میئر کراچی وسی مختر نہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ نے آپریشن کر لیا اب کراچی میں ڈیولپمنٹ آپریشن کی ضرورت ہے اور یہاں کے نوجوان کو اگر روزگار نہیں ملے گا تو ظاہر ہے وہ دہشت گردی کی طرف راغب ہوگا اس نوجوان کو روزگار دیں اس کو صحت دیں تعلیم دیں اور ابھی میرے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ترین مرکزی رہنما اسلام علیکم خالد بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اب میں یہ کہوں کہ آپ ایمکیو ایم بہادر آباد کے ہیں یا آپ متحدہ قومی موومنٹ جو ایک ایمکیو ایم تھی اور اب نیک ہو گئی ہے وہ میں پہتیس سلسلے ایمکیو ایم کا کارکن ہوں اور وہ رہوں گا وہی میری اصل پہچان ہے چاہے میں کنمینر ہوں یا نہ ہوں میری بنیادی ذمہ داری کارکن ہونا ہے وہ میں ہوں اور ایمکیو ایم ایک ہے ایمکیو ایم ایک ہے ایک ہے اور نیک بھی ہو گئی ہے ہاں یہ جو عوام نعرے لگا رہی ہے ایک ہو اس کو ساتھ میں بول بھی دینا چاہیے کہ نیک ہو یہ نیکی کا کام ابھی شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ آئین کرے گا پارٹی کا قانون کرے گی کارکن کریں گے عوام کریں گے ہمیں ایک تو ہونا ہے لیکن نیک بھی ہونا ہے نیک بھی بننا ہے آپ لوگ یعنی کی ابھی فیلحال نیک ہوئے نہیں لیکن آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ نیک ہونا چاہیے اس لئے شاید بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ایمکیو ایم مستقل قومی مسئیبت ہے ہاں ان کے لئے تو ہے کیونکہ وہ جو جانبی نظام پاکستان کی کا تقدیر بنی بھی ہے اگر اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہے جنمنلی نعروں سے الگ ہٹ کے کوئی لور میڈل کلاس میڈل کلاس غریب بستیوں سے لوگوں کو پہنچا رہا ہے پاکستان کے ایوان میں اگر کہیں جنمن جمہوریت بستی ہے تو وہاں جہاں حق پرست نمائندے بیٹھے ہیں ہماری پوری جدو جہد یہ ایمکیو ایم جیسی ہے ویسے ہی رہے ہمیں اپنے طرز سیاست پہ تو فقر ہے ان کو اعتراض ہے اسی کو دہشتگردی کہتا ہے یہ بڑی زبردست بات کیا آپ نے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان ساری باتوں کے ساتھ چوالیس سال پہلے ظلفکار بھٹو صاحب یہاں آئے تھے لیاکت آباد وہ سپر مارکیٹ یہاں پہ ان کو وہ جوتا دکھایایا تھا پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے چمڑے کی چپلیں تیار کروانی شروع کر دیتی چوالیس سال بعد ظلفکار بھٹو کے نواسے کو سیاسی جرت ہوتی ہے کہ وہ ایمکیو ایم کے گھڑ میں آکے ایمکیو ایم کو لگتا ہے یہ بلکل ایسا ہے یہ خالیت بھائی مجھے کہنے دیں جیسے کوئی بڑھے شیئر کی کچھار میں آکے اس کو دھاڑنے پر مجبور کر دے تو یہ بڑھا شیئر ایمکیو ایم کا یہ اب دھاڑے گا یہ اب جاگے گا معاملہ یہ ہے کہ میں بھی بے پناہ اپنی ریاستی اور حکومتی وسائل طاقت لوٹی گئی دولت کے ذریعے کسی بھی علاقے کو محصور کر کر چھوٹا تے جلسہ تو کر سکتا ہوں یہاں کے جو گھر ہیں جو مکین ہیں ان کو نوٹسز گیتے ہیں کہ نہ آپ اس دو دن میں نہ کھڑکی سے جھاک سکتے ہیں نہ اپنے گھر پر مہمان ٹھہرا سکتے ہیں آج دکھائیں گے ہم وہ نوٹسز بھی آسان ہے ہم تو بدماش ہیں پھر کہیں بھی کر لیں گے بدماش ہیں لوگ کہتے ہیں جیسا لوگ سمجھتے ہیں تو یہ معاملہ نہیں ہے کس امید میں آئے ہیں یہ مہاجروں کی شرافت کی امید میں آئے ہیں کہ کچھ نہیں کریں گے ہم شاید نہ کر پائے ہیں ان کے علاقوں وہ خود اپنے علاقوں میں نہیں کر پا رہے ہیں لیاری جانے کی حمد نہیں ہے یہاں آگئے ان کو پتا ہے لیکن یہاں آنے کی حمد کیسے ہو گئی وہ نے بہت سوال کیا نا کہ یہ بڑھے شیر کی کچھار میں آکے اس کے سامنے دھاڑ ہیں ان کو ہماری شرافت پر اپنی شرافت سے زیادہ یقین ہے ان کو پتا تھا آپ شریف کیا ہوئے پوری دنیا بدماش ہو گئی میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہہ دیں ٹھیک ہے بول دیں ڈائلاؤگ بول دیں لوگ کہتے ہیں کہ ایم کی ایم دہشت گرد ہے ہم کہتے ہیں اس قدر تو ہیں کہ ہماری وجہ سے پاکستان کا یہ بوسیدہ نظام دہشت زدہ رہا جاگردار دہشت زدہ رہے یہ پیشاور سیاست دان دہشت زدہ رہے یہ موروسی سیاست دہشت زدہ رہی اگر یہ دہشت گردی ہے تو لگا دیجئے لیبل آپ بڑے زبردست خالد بھائی آپ بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ ہم کر کے دکھائیں گے سننے میں اچھی ہیں کر کے بھی دکھائیں گے یہ تو ہم دیکھیں گے نا ابھی میرا خیال ہے کہ آپ اور فاروق بھائی پریس کانفرنس بھی کریں گے ہم کوئی ایک بھی کر لے گا دونوں مل کے بھی کر سکتے ہیں ابھی بھی یہ ہے آپشن باقی کوئی ایک بھی کر سکتا ہاں ہاں یہ نا تو مل کے دکھانے کے لیے نہیں بیٹھ ایک ہیں لیکن نیک نہیں ہوئے بھی ہم میں سہرک کی ذمہ داری ہے کہ نیک بنے ہیں اچھا لیکن یہ ایک ارینجمنٹ اس طرح کی کوسمیٹک سینڈین دخوابات سے پہلے بھی ہوئی تھی جب آپ نے اور فاروق بھائی نے مل کے پریس کانفرنس کی تھی بڑا واضح تھا میں نے تو کہہ دیئے تھا ان کے امیدوار یہ ہیں ہمارے امیدوار یہ ہیں یہ تو جلسہ ہمارا ہے اپنا ہے کچھ نے کہا یہ مشترکہ جلسہ نہیں ہے یہ ایمکیوم کا جلسہ ہے میں بھی ایمکیوم کا ہوں فاروق ستار بھائی بھی ایمکیوم کا جلسہ ہے ہمارا جلسہ ہے مشترکہ جلسہ نہیں ہے مشترکہ ہوتا ہے جب دو پارٹیاں کر رہی ہوتے ہیں اور اب اس ایمکیوم کا سربراہ کون ہے خالد بھائی کارکنان آپ نے میرا ڈیپلمائٹک جواب دیا ہے خالد بھائی دیکھیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایمکیوم کا جانشین ایمکیوم کے جانس ہارے ہیں اور وہی رہیں گے اور سربراہ کا فیصلہ ہم مل کے کل لیں گے سربراہ رہے گا بھی نہیں ہماری ذمہ داریاں رہیں گے ہماری بنیادی ذمہ داری کارکن ہونا ہے یہ حفظ مراتب تنظیم کو چلانے کے لیے پارٹی کا آئین قانون اور نظم و ضب بڑے پہ زیادہ لگے گا چھوٹے پہ کم لگے گا اب ایسی ایمکیوم چلے گی یہ اصولی بات ہے اصولوں پر ظاہر ہے سیاست چلنی بھی چاہیے آپ لوگ جیسے کلیم کرتے ہیں کہ اصولوں پر چلیئے لیکن معاملات وہیں آکے پھس جائیں گے جب آم انتخابات کے لیے ٹکٹ دینے ہوں گے تو وہ کون دے گا کس کے امیدوار ہوں گے اب پھر سے دونوں دھڑوں کے الگ الگ امیدوار ہوں گے ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم میں سے جو بھی ایمکیوم میں کام کرے گا ایمکیوم کے آئین کے نیچے آگے کرے گا اس کے پیچھے آگے کرے گا اس کے آگے کھڑے ہو کے نہیں کرے گا تو آئین آئین جو ضبط بنا رہا ہے نظم بنا رہا ہے جو اصول بنا رہا ہے اس پر فیصلے ہوں گے تو میرے خیال اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی جو اختلاف کرے گا پھر وہ آئین سے اختلاف کر رہا ہوگا آئین سے اختلاف کرے گا تو آئین فیصلہ کر دے گا تو یعنی کہ ابھی بھی انتخابات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گھومگو کی کیفیت کی کیفیت ہے کہ ہم فقر سے کہتے رہے ہیں کہ ہم چندہ لے کر یہ تنظیم چندہ لے کے چلتی ہے کچھ لوگوں نے بھتے کا نام دے دیا غریدہ چندے میں اور بھتے میں روئیہ کا تو فرق ہے کہیں یہ روئیہ تبدیل ہو گیا ہوں گے اگر ہم ایسے ہی لوگ ہوتے نا تو میں تین دفعہ امینے بنا ہوں میں نے دس روپے خرچ نہیں کیا جادو نہیں یہ گیا یہ جادو ہے میں تو کانسلر کا الیکشن بھی نہ لڑوں میرے بیٹے کو امکیوم نہیں کھڑا کرے کہ تو نہیں میرے پیسے سے کھڑا ہو سکتا وہ یہ ہے طاقت اور یہ امکیوم کو یہ طاقت یہی تو تھوڑا بہت مسئلہ تھا جو بیچ میں آگیا تھا اسی امکیوم کو زندہ رکھنا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں لوگ نہیں جو ہمیں رپریزنٹ کرتے ہیں جہاں امتی ہے بستی ہے سانس لیتی ہے جن لوگوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں وہ تو ہم سے خوفزدہ نہیں ہے وہ تو برے سے برے وقت میں اچھے سے اچھے وقت میں ہمارے ساتھ ہی رہے ہمیں آپ نے کہہ دیا کہ ان کے ٹورچرز ہیں جب بھی ہمارے ساتھ رہے آپ نے کہہ دیا کہ یہ دہشتگرد ہے جب بھی ہمارے ساتھ رہے اصل ہماری طاقت ہی ہے اگر آپ ہمیں ہی دہشتگرد کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کے بلبل بنیاد پر ہم یہ سیاست کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ خائد مقبول صدیق صاحب آپ کی گفتگو آپ نے سن لی متحدہ قومی مومنٹ کا پانچ مئی کا ٹینکی گراؤنڈ کا جلسہ تیاریاں اس کی بھرپور ہے لیکن جس بھی پارٹی لیڈر سے ہم نے بات کی ہے وہ پانچ مئی تک کے لیے متحدہ قومی مومنٹ کے متحد رہنے کی بات تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد کے مستقبل کے بارے میں وہ خود بھی پور یقین نہیں ہے کراچی سے سپیشل پرگرام کی سیریز چلتی ہے سیو ٹومورو اللہ حافظ